اسلام علیکم دوستو تو آج ہم اے ٹیل ایک سو آٹھ اس لگائیں گے اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کیسے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ڈیڈی فری ڈیش لگی ہوئی ہے میرے پاس تو ڈیڈی فری ڈیش سے آپ کو کیسے اے ٹیل ایک سو آٹھ لگا سکتے ہیں تو یہ میرے پاس چینل سیو ہے اے ٹیل ایک سو آٹھ اس کے تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس چینل نہیں ہے تو آپ ٹی پی لگا کے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کی ٹی پی یارہ چار سو ترہاسی ایچ اوریزنٹل ہے ایچ اوریزنٹل ہے انتیس ہزار تو اب یہ دیکھیں آپ نے پیچھے سے راڈ دو انچ آپ کرنا یہ دو انچ انگلی کے ساتھ فنگر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ آپ نے کرنا ہے اس کو ڈیرھ سے دو انچ یہ نشان میں نے لگا لیا این ایس ایس کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں لائٹ سائیڈ پہ کر رہا ہوں اس کو رائٹ سائیڈ پیچھے سے رائٹ سائیڈ پہ کر رہا ہوں تو اس کا وائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سیگنل بھی چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سیگنل ہمیں مصول ہوئے ہیں تقریباً سیمنٹی ایٹ پرسنٹ یہ دیکھیں دو انچ کا دو انچ کا فاصل ہے تو اس طرح سے آپ ایئر ٹیل ایک سو وٹ اس لگا سکتے ہیں اس پہ چینل آپ کو سٹار سپورٹس سونی میکس سٹار پلاس یہ سارے چینل آپ کو دیکھنے کے ملیں گے کلرز ایچڈی یہ سارے چینل جو بھی پیٹ چینل ہیں تو رسیور آپ کون سا لگایں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پہلے اس کی سیٹنگ آپ پراپر اس کے سینل بنا لیتے ہیں سینل اس کے ہائی ایس جو ہیں وہ نائنٹی تک جائیں گے کیونکہ جو میرے پاس ٹیش ہے وہ دو فٹ سے تھوڑی سی بڑی ہے یعنی کہ آپ سوا دو فٹ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ تقریباً ستائی اٹھائی انچ کی اس کی پلیٹ ہے تو یہ دو فٹ چھبیس انچ پہ بھی آ جاتی ہیں لیکن وہ پھر سیگنل تھوڑے سے بھیک ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بھی چل جاتے ہیں تو چھبیس انچ کا آپ دو فٹ کی بھی لے سکتے ہیں مکمل جو پراپر دو فٹ کی ڈیش ہے اس پہ آئیں گے تو ابھی یہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ سیگنل میں نے فول جو ہے وہ بنا لیے ہیں تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے ہم نے اس کو اب یہ دیکھیں ریسیور مینی ریسیور ہے فان کیم والا یہ میرے پاس چل رہا ہے چینل سٹار سپورٹس ون سیلیکٹ کا تو یہ جو بھی چینل چلتا ہے وہ یلو ہو جاتے ہیں یہ لسٹ ساری تو اس پہ سال کی لائن ہوتی ہے سال کا کوڑ ہوتا ہے تو آپ سال بعد اس کو ریچارج کروانا پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سونی سپورٹس ہے ٹین ہے اور سپورٹس ایچ ڈی بھی ہے سیٹ ایچ ڈی زی ٹی بھی ایچ ڈی یہ سارے چینل چلیں گے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس ریسیور میں جو چینل چلتے ہیں وہ یلو ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود بخود آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ والے چینل چلتے ہیں تو اس کی یا جب ہم ٹوننگ کرتے ہیں تو اس کی ٹوننگ جو ہے وہ آرسو سے اوپر جاتی ہے تو آرسو سے اوپر پلس چینل ہیں تو جن میں سے تقریباً دو ڈائی سو چینل جو ہیں وہ چلتے ہیں باقی جو وائٹ ہیں وہ نہیں یعنی کہ چلتے ہیں تو یہ یلو ہو جاتے ہیں خود بخود تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار پلس ایچ ڈی بھی چل رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں سٹار گھولڈ سٹار پلس زی سینما یہ سارے چینل جو ہیں وہ چل رہے ہیں یہ دیکھیں زی سینما ایچ ڈی ہے تو اس طرح سے آپ رسیور جو ہے وہ آپ فان کیم والا کوئی بھی لے سکتے ہیں اس میں میری سیور ملتا ہے میڈیا سیٹ علی بابا ایٹ این میڈیا وہ بھی چلتا ہے اس پہ بھی ایٹ الیکسو آرٹیسٹ چلتی ہے سال کی لائن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو ریچارج کرونا پاتا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایچ ڈی چینل ہے سارے ایچ ڈی چینل ہے کوئی بھی ایچ ڈی چینل نہیں ہے سارے ایچ ڈی چلیں گے تو یہ میں آپ کو سارے اس کی چیک کروارا ہوں چینل ابھی ییلو والے بھی آپ کو دکھاتا ہوں نیچے آئیں گے سارے یہ نک ہے کارٹونز والا جو کہ نک پوگو یہ سارے چینل اس پہ چلتے ہیں یہ نیشنل جیوگرافک ہے یہ آپ کو نیشنل جیوگرافک بھی دکھاتے ہیں چینل جو ہے وہ بہت مزے کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیشنل جیوگرافک اس کی ٹی پی آپ نیچے ٹی پی بھی شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ٹی پی بھی میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ کون سی آپ ٹی پی لگا کے یہ سیٹلائٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تم جیوگرافک یہ دیکھیں آپ سونی پیکس سونی پیکس بھی چلتا ہے ایچ ڈی ہے اور اس کے نیچے بی بی سی ارث بھی ہے یہ وائن یہ سونی بی بی سی ارث ہے اور اس کے نیچے یہ ارث ہے اس کے نیچے ایٹ ال مراتھی سینما ہے بنگلہ ہے کلرز سوریا یہ سارے ییلو چینل یہ چلتے ہیں تو آپ بھی یہ رسیبر استعمال کر سکتے ہیں بہت مزے کا اس میں لائن ہے جو کہ بہت ہی اچھی چلتی ہے کوئی فریز نہیں ہوتا پراپر چلتی رہتی ہے آپ نے صرف نیٹ دینا انس کو وہ بھی ممولی سا نیٹ چاہیے ہوتا ہے زیادہ نیٹ نہیں چاہیے یہ سٹار گولڈ ٹو ہے یہ منورنجن مووی ہے میچ ون اور سکل نائن ایکس جلوہ آیا اس طریقے سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈیڈی فیڈ میں آیا ایک دبا بیڈا آپ کو بتانا ڈیڈی فیڈی ڈیش لگانی ہے اس کے بعد اس کو پیچھے بیٹھ کر رائٹ سائیڈ پہ موو دو انچ کرنا ڈیڑھ سے دو انچ اور رائٹ کو بھی دو انچ پر پورا دو انچ اپ کرنا ڈی ڈی فیڈی سے تو آپ کی یہ جو ایٹ ایک سو آٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی کوئی مشکل نہیں ہے اس کی ٹی پی بھی جو ہے وہ یارہ چار سو تراسی وریزنٹل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چینل چل رہے ہیں اللہ حافظ